سبسکرائب کیجئے میں کی ایسے چینل کو لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے بیل کا بٹن دبا دیں اسلام علیکم دلسو میں ہوں ساکب سینکی ایسے پلمبائل ایکٹر چینل سے آج ہم لگائیں گے کمکسلا رخام جو کہ بہت مہنگا لکھ رہا ہے سعودی تو یہ اس کی ایسی شیپ ہے یہ اوپر والا رخام ہے اس کے اوپر دو مکسر لگیں گے یعنی کہ ٹوٹی لگیں گے اس کے اوپر جس کو خلات مکسلا بہتے ہیں ہر بھی میں اس کے سینٹر میں اس کی لئی لگے گی پائپ لگے گا جو پانے جانے کے لیے تو یہ اس کی پرائز ہے دوہزار نو سو پچاس ریال بہت مہنگا ہے یہ اس کا اوپر شیشہ ہے اس کے اوپر لگے گا اور اس کو عربی میں بولتے ہیں ہمرایا تو یہ اس کی نیچے والی کرسی تو یہاں پہ ہم لگائیں گے اس کو رخام والے مکسلک میں تو یہ ہم نے پہلے شور دیا تھا ابھی اس نے ٹائل لگائی تو ابھی اس نے نیا لیایا تو ہم ادھر ابھی لگائیں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم اس کی لگائیں گے کرسی جو کہ آپ کو ملیں گی دو کرسی صرف آگے کی طرف تو اس کے یہ کرسی ہے اس کی نیچے یعنی کے پاؤں اور بھی میں اس کو کرسی بولتے ہیں اس کے چار پیچ ہیں اس کو چاروں پیچوں کو لگا لیں گے اچھے سے کیونکہ سارا بزن اس کے اوپر ہوتا ہے اپنے اچھے سے اس کو ٹائٹ کرنا چاروں ہم اس کو ابھی ٹائٹ کر لیں گے اپنے اچھے سے ٹائٹ کرنا یہ لوز نہ ہو بس کیونکہ اگر یہ لوز ہوں گی تو یہ سب نیچے گر جائے گا ابھی ہم لگا لیں گے دوسرے والی کرسی تو وہ بھی سیم سیم ہے اس کی بھی چار پیچ ہیں وہ بھی ہم ابھی لگا لیتے ہیں تو اگر دوستو آپ بزلی کا کام سیکھتے ہیں جان سینٹری کا تو اگر آپ نیو ہیں تو آپ کے لیے یہ چینل بہت فائدہ مند ہے کیسے پلمبر لیکٹیو چینل میں ایسی ویڈیو آپ کے لیے ڈالتا رہوں گا اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائی کریں اور بیل کا بٹن دبات ہوں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملے اور آپ کو فائدہ ملے تو ہم نے یہ لگا لیے چاروں دونوں اس کی پرسی تو پیچھے سے لگے گا یہ دوار کے ساتھ ابھی ہم نے اس کو ٹھا کے دوار کے ساتھ رکھیں گے تو ہم نے رکھ لیا اس کو دوار کے پاس لے گئے تو آپ نے یہاں پہ اس کو لگانا ہے تو اسیں وہاں پہ رکھیں آپ لیبل اس کا میزان دیکھ لیں لیبل میزان کو کہتے ہیں یعنی لیبل کو میزان کہتے ہیں ہرپی میں لیبل کا نام بھی ادھر میزان ہے تو لیبل کو بھی میزان کہتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا تھوڑا سا اوٹ ہے جو کہ نیچے سے وہ لگ رہا ہے محبز آویہ اس کا تھوڑا لگ رہا ہے تو ہم اس کو اپتار لیں گے یہ آگے سے بس تھوڑا سا اپتار لیں گے یہ فیڈی ہوتی ہے تو اتر جائے گی تو ہم نے وہ اپتار لیا آپ بھی دیکھیں ہمارا دوار کے ساتھ لگ رہا ہے اور ہمارا میزان بھی ایک بند ایک دم پرفیکٹ ہو گئے تو آپ نے جب بھی لگانا ہے تو آپ نے ایسے لگا کے کیونکہ پیچھے اس کی کرسی نہیں ہوتی تو آپ کو پیچھے کرسی لگانے پڑے گئے تو یہاں پہ یہ اس کے مسمار لگیں گے نیچے اور اوپر مسمار کرتے ہیں پیچھ کو چار لگیں گے اس کو مسمار آپ نے میزان میں اس کو رکھ کے نشان لگا لینا ہے اچھے سے تو ہم نے چاروں اس کے لگا لیے نشان ابھی ہم لگائیں گے بڑی کے ساتھ اس کے سواخ اس کے ساتھ پر لگائیں گے تو دوستو اتنا کہہ رکھیں کہ پیچھے پائپ نہ ہو میں نے یہ پیچھے پائپ نیچے ہیں تو آپ نے دیان رکھنا ہے کہ اس کے پائپ پیچھے نہ ہو اور پائپ میں بڑل نہ جائے تو یہ مسمار ہے لمبے سے لیں تاکہ اس کو یہ سارا اس نے پکڑنا ہے اوپر بہت زیادہ بزن ہے اس کا پہلے ہم نے اس میں لگا لیے پلاسٹر جس کو عربی میں بولتے ہیں کھپور اور پیچھ کو بولتے ہیں ادھر مسمار تو ہم اس کو بھی رکھ لیں گے جہاں پہ ہم نے اس کا لیول کیا اس کے بعد ہم ٹائٹ کر لیں گے اس کے مسمار چاروں ہم ٹائٹ کرنے اور اچھے سے اپنے ٹائٹ کرنے ہیں تاکہ یہ بعد میں گیرے نا تو وہ ہم نے ابھی لگا لیا ابھی یہ ہم اس کو سیٹ کریں گی یہاں ٹائٹ اس کی ٹوٹی لگے گی تو یہ ٹوٹی ہے اچ ٹی کی تو کیفی مہنگی یہ ہے جانہ کی لیکن کافی مہنگ لیا تو ابھی ہم اس کو کریں گے اوپن تو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں اس میں ایٹ پیس بوز ہے اس کو بولتے ہیں خلات اکسلا اربی میں خلات بولتے ہیں اور اس میں سے یہ نکلا ہے اس کا بولت نیچے سے ٹائٹ کرنے کے لئے اور ساتھ میں یہ چوڑی سا نکلا ہے بوش تو یہ اس کی ربٹ ہیں تو اس کے پائے پندر ہیں اس کا لگانے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے تو آپ گوھر سے دیکھیں اگر آپ انشاءاللہ آپ گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ نہیں ہوا تو سب سے پہلے ہم یہ لگا لیں گے اور یہ اپنے اینڈ میں ایسے ایک پارٹ ڈال کے اس میں سے اپنے ایک پائپ نکال لینا ہے اگر آپ پہلے سب کر لیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں لگے گا ایسے اپنے بوش سے پہلے ایک پائپ نکال کے اس کو لئی بولتے ہیں اور ایک لگا کے پھر آپ نے دوسری والی ایسے نکال کے اس کے اندر سے پھر لگانی ہے ورنہ آپ کی یہ نہیں لگے گی تو یہ دیکھیں ہم نے لگا لیا یہ پیشو کو نہیں جاتا اور ایسے یہ آگے سے بھی نہیں اس کو اوپر نہیں آتا اگر آپ ایک ایک کر کے نہیں لگائیں گے تو اس کے بعد ہم ایسے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں اس کے اندر چوڑی ٹائٹ کر لیں گے اس کے اندر جگہ بن ہی ہوتی ہے اس کو ہم نے بٹھا دیا اور اب ہم نے اس کو نیچے سے ٹائٹ کر دیں گے اپنے اچھے سے اس کو ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ یہ اگر کرسی کو اوپر رکھتی جائے تو بعد میں بہت مشکل ہوتی ہے نیچے ہینڈ بھی نہیں جاتا تو آپ نے ٹائٹ کر کے اوپر سے پکڑ کر دیکھنا ہے آپ سے یہ ہلتی نہیں تو پھر آپ نے چھوڑنا ہے اس کو تو ہماری یہ لگ گئی ابھی ہم یہ دیکھیں ایسی یہ ٹائٹ ہو جائے گا نیچے سے اس کی شکل ایسی ہو جائے گی تو دوستو اس میں آپ دیکھیں پہلے تو میں نے ایسے لگا دی تو آپ دور سے دیکھیں پہلے آپ نے ایسے پائپ لگا لینا اس کے بعد یہ بھوش اس کے اوپر پائپ کرنے ڈال لینا ایسے میں یہ نہیں ہیں Frankly اس غلط ہے اے ایسے نہیں آپ نے کرنا اگر آپ اے ایسے کریں گے تو آپ کے یہ لگے گئی نہیں تو آپ نے ایسے پائپ نکال لینا ہے اور ایسے رہنے Emry اس کو اندر سے دال کے پھائپ بعد یہ دالنا ہے اس کے ساتھ میں یہ لئید یعنی پائپ اندر ڈالنا ہے اس کے اندر سے اور پھر اوپر نکال litter اوپر پھر سی کیا بھوچہ ہے نا پھوچھ کے اندر سے آپ نے Particip پائپ تو پھر یہ لگا ہو Option تو اب ہم اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں انہوں نے کر لیا اس کو ٹائٹ تو اس کا جو اچھے سے تھوڑا اور ٹائٹ کر لیں تانکہ لوز نہ ہو اور اس کا یہ ربٹ ہے وہ اس کے اندر اس کو جلدہ بولتے ہیں عربی میں اس کے اندر جگہ بنی ہوتی ہے اور یہ بھچ ہم ابھی ٹائٹ کر لیں ایسے ہم رکھ کے وہ سیم بیسے ہم پہلے جیسے اس کو ٹائٹ کر لیں اس میں یہ دو پائپ ایک تھنڈے پانی کا ہے ایک گرم پانی کا ادھر تھنڈے پانی پہ بولتے ہیں ہم بہت دور گرم کو بولتے ہیں یہ تھنڈا گرم ہے اس لیے دو پائپ تو یہ ہمارے دونوں لگ کے ہم اس کو لگانے سے پہلے ریڈی کرنے تھے کیونکہ اس کو اوپر رکھے ریڈی نہیں ہونے تھے نیچے سے سب بند ہے اس کی کرسی اندر سے تو ابھی ہم نے اس کو رکھ لیا اوپر نیچے سے ہم نے اس کو کر لیا ٹائٹ تو اوپر ہم نے گزاز بھی لگا لیا یعنی مرایا یعنی کہ شیشہ اس کو بولتے ہیں مرایا کو گزاز بھی بولتے ہیں تو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو لگا لینا ہے یہ اس کا اٹومیٹک ہے یہ میں نے یہ نہیں دکھایا کیونکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے اس کا بس چوڑی ہوتی ہے ان ساتھ میں ایک بولڈ ہوتا ہے بڑا سا تو وہ آپ نے یہ دیکھیں وہ لگانا ہے بس اس کو اوپر سے ڈال کے نیچے اور بولڈ دکھا کے نیچے سے پائپ کا چوڑی لگا دینا ہے یہ بھی سیم ہے ویسے یہ تھوڑا ڈیکوریشن کے لیے ہے تو یہ نیچے سے ہم نے ایسا کیا نیچے پائپ چھوڑے ہوتے ہیں اس کے پائپ ہم نے اس میں ڈال دیئے اور جو نیچے ہم نے لگا دیا تھنڈا گرم اس کے کننیکشن کر دیئے سیم ہم نے اس کو چالی کرتے دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں خوبصورت لگیں گے تو کیونکہ یہ بہت نیک ہے یہ اس کے لیے اگر پانی بند کرنا ہے تو اس سے پانی بند جاتا ہے دو سار نو سو پچاس ریال کا یعنی کہ پاکستانی تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار بن جاتا ہے اس کا اور سیم ہم نے دوسرا بھی لگایا یہ بھی سیم ہے بس یہ چھوٹا ہے تو اس لیے میں نے اس کا ویڈیو نہیں بنایا تو یہ بھی بلکل سیم جیسے وہ لگائی خالات اس کا بھی وہ ہی کنیکشن ہے تو اس کے اپر انہیں لگا دیا ایک عزاز یہ بھی کافی مہنگا ہے یہ پندرہ سو ریال کا ہے یعنی پچتر ہزار ایسے کچھ بن جاتا ہے تو اس تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں لائک کریں سکرائے کریں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اوکے لاحفیز